بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر ایسے ہوں گے اور زندگی کے باروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہی ہوں گے آج جو ہم بکس ٹیڈی کرنے کے لئے لائے ہیں وہ ہے کوٹ فیس ایکٹ اٹھارہ سو ساتر تو آج ہم اس کا انٹرڈیکشن پڑھیں گے اور اس کے اندر پڑھیں گے کہ اس کے اوبجیکٹس کیا ہیں اس کی کائنڈز کیا ہیں اچھا اس کی پرسنٹیج کیا ہے کوٹ فیس کی لیمٹیشن کہاں تک ہے اس کا موڈ آف پیمنٹ کیا ہے اور یہ کس کس جگہ پر اپلائی ہوتی ہے کیا یہ ریفانڈ ہو سکتی ہے کیا یہ ریڈیوز ہو سکتی ہے اور رومیٹ بھی ہو سکتی ہے یا نہیں تو تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل لیپلیٹ پار جیسٹس کانیڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری خوصلہ آفزائی ہوتی ہے تو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلے سمجھنے کے باقشی ہے کہ یہ جو کوٹ فیس ایکٹ 1870 ہے اس کے اندر ٹوٹل سات چپٹرز ہیں اس میں 36 سیکشنز ہیں تین اس کے شیڈول ہیں اور دو اس کے ان ایکسیر ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے سٹیڈی کرتے ہیں اوبجیکٹ تو کوٹ فیس کا اوبجیکٹ کیا ہے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے تو یہ کوٹ فیس کا اوبجیکٹ ہے یہ ایک فانینشل ایکٹ ہے اور یہ کوٹ فیس جو ہے یہ ریاست کے لیے انکم جنریٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے تو جیسے دیگر ڈپارمنٹ ہوتے ہیں جو ملک کے اندر کام کرتے ہیں ریاست کے لیے انکم جنریٹ کرتے ہیں یا ریونیو جنریٹ کرتے ہیں جیسے ٹیکس پارمنٹ ہوتے ہیں یا جیسے ریونیو ڈپارمنٹ ہے اسی طرح لاو میں کرنے یہ جو ہماری جیڈیشری ہے اس کو بھی بانک کیا ہے کہ آپ نے ریاست کے لیے ٹیکس کولیکٹ کرنا ہے تو پھر وہ کورٹ فیس کی مد کے اندر یہ ٹیکس کولیکٹ کر کے اپنا حصہ ڈالتے ہیں ٹیکس کولیکشن کے اندر دوسرا مقصد یا دوسرا اوبچک اس کا یہ ہے یہ جو مختلف لوگ جو ہوتے ہیں جو آپس میں مقدمے بازی کرتے ہیں یا دعویٰ دائر کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاب تو اس کو کورٹائل کرنا جو ضروری دعویٰ ہیں وہ لوگ ایک دوسرے کے خلاب کر سکیں اور جو غیر ضروری ہیں وہ اس کے اندر جو کورٹ فیس ہوتی ہے وہ آڑے آ جاتی ہے تو اس کے دو آپجیکٹ ہیں ایک ٹیکس کولیکشن اور دوسرا یہ کورٹائل دی لیٹگیشن بیٹوین دی لیٹگینٹس اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ یہ کورٹ فیس کی جو دوسری چیز ہے وہ اس کی کائنڈز ہیں کہ کورٹ فیس کی کائنڈز کتنی ہیں تو دوستو اس میں تین قسمیں ہیں بنیادی طور پر جو لامکر نے یہ کورٹ فیس ایکٹ کے اندر یہ سب سے پہلی جو ہے وہ ایڈ والن فیس ہے دوسری ہے فیکس فیس اور تیسری ہے بیلیوشن کے مطابق اب جو یہ ایڈ والن فیس سے ہے وہ جو بھی آپ مقدمہ عدالت کے اندر دائر کرتے ہیں چاہے وہ ریکووری سوٹ ہے یا دیگر کسی مالیت کا ہے تو اس کی مالیت کے حساب سے کورٹ فیس جو ہے وہ پے کرنی پڑتی ہے اس کو عدالت کے اندر دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے فیکس فیس یہ لامیکر نے ایک شیڈول بنایا اس کے اندر جتنی بھی وہ اپلیکیشنز ہیں یا اس کے اندر وہ پٹیشنز ہیں یا دیگر جو سوٹس ہیں تو انہوں نے ایک فکس امونٹ مقرر کر دی ہے اور وہ فکس امونٹ جو ہے وہ کورٹ کے اندر سمیٹ کرنی ہوتی ہے اور تیسری جو قسم ہے وہ ویلیوشن کے مطابق اب لامیکر نے کچھ معاملات ایسی ہیں کہ جن کے اندر اپلیکیشن جینا پڑتی ہے دالت کے اندر اور عدالت جو ہے وہ کورٹ فیس کا تیین کرتی ہے اب اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ اس کورٹ فیس کی اپلیکیشن کس کس جگہ پر ہو سکتی ہے تو لامیکر نے کورٹ فیس ایڈ کے اندر چار چیزوں چار جگہوں کی نشاندے کی ہے کہ جہاں پر کورٹ فیس جو ہے وہ لگائی جاتی ہے سب سے پہلے ہائی کورٹ اب جب آپ کی کوئی اپیل کوئی آپ کا وہ جو مقدمہ ربین نگرامی جو بھی ہے وہ اگر ہائی کورٹ کے اندر آپ دائر کرتی ہیں یا اس کو ادھر لے کر جاتی ہیں تو اس کی اوپر جو کورٹ فیس لگے گی وہ مطلب کس ایک ہائی کورٹ ہے اور دوسری جو پلیس ہے جہاں پر کورٹ فیس اپلائی ہوتی ہے وہ ہے دیگر عدالتیں ہائی کورٹ کے علاوہ جو دیگر عدالتیں ہیں ڈسٹرک کورٹ کی عدالت ہے ڈسٹرک کورٹ ہوتی ہیں یا سیول کورٹ ہوتی ہیں یا دیگر جو پبلک آفیس ہوتی ہیں جو لوگوں کو انصاف بام پہنچھاتی ہیں تو ان آفیس کے اندر کورٹ فیس ادا کی جاتی ہے اور وہ لازم ہوتی ہے کہ اس کو ادا کیا جائے اور اس کے علاوہ جو تیسری جگہ جو ہے وہ ہے پراسس فیس اب پراسس فیس جو ہے جہاں بتایا گیا ہے اللہ میں کر رہے ہیں کہ یہاں پر پراسس فیس آپ نے کورٹ کے اندر ادا کرنی ہے تو پراسس فیس جو ہوتی ہے وہ کورٹ فیس ہی ہوتی ہے اور یہ تیسری جو ہے اپلیکیشن کی جگہ ہے چوتھی جو ہے وہ ہے جب آپ عدالت میں جاتے ہیں کوئی لیٹر آف ایڈنسٹیشن یا سیٹرکیٹ آٹ ایڈنسٹیشن یا پروبیٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ نے عدالت کے اندر جو پراپلٹی ہے اس کو ایڈنسٹر کرنا ہے یا اس کی دیکھ بال کرنی ہے یا اس کی کفالت کرنی ہے یا اس کے دیکھ کو دیکھنا ہے تو پھر آپ جو چوتھا جو وہ جگہ ہے جو آپ نے کورٹ فیس پے کرنی ہوتی ہے تو وہ جب آپ اس طرح کی اپلیکیشن لیٹر آف ایڈنسٹیشن کے لیے یا سیٹرکیٹ آف ایڈنسٹیشن کے لیے دیتی ہیں تو اس جگہ پہ آپ نے یہ کورٹ فیس یہ جو ہے لگانی ہوتی ہے یہ چار جگہیں ہیں پہلی عدالت ہائی کورٹ اور دوسری جو ہے ہائی کورٹ کے علاوہ جو دیگر عدالتیں یا پبلک کافیسز ہیں تیسری جو پراسسیس ہوتی ہے جو مختلف وہ اس میں عدالتوں کے اندر ادا کرنی ہوتی ہے اور چوتھا جو ہے جب آپ لیٹر ایڈمیسٹریشن یا پرو بیٹ یا سرشکیٹ ایڈمیسٹریشن اس کے اپلائی کرتی ہیں تو کورٹ فیس اپلائی ہوتی ہے اب اس کے پاس آ جاتی ہیں کہ یہ اس کی اقسام کتنی ہیں اس کی تین اقسام ہیں ایک ایڈوالنٹ فیس دوسری ہے فیس فیس اور تیسری ہے ویلیوشن کے مطابق جیسے میں نے آپ سے عرض کیا اب ایڈوالنٹ فیس جو ہے وہ مالیت کے مطابق ہوتی ہے آپ جتنی مالیت کا دعوی عدالت کے اندر لے کر آ رہے ہیں تو اس کے مطابق آپ کو فیس عدالت کے اندر پے کرنا ہوتی ہے دوسری چیز ہے فیس میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ کچھ لامیکر نے کچھ معاملات کے اندر فیس فکس کر دی ہے اور اس کا ایک شیڈول بنا کر انہوں نے لامیکر نے اس کے اندر لگا دیا ہے تو آپ نے اس کے مطابق فیس دیرنی ہوتی ہے اور تیسرا ایوالیویشن کے مطابق وہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ جب آپ پرو بیڈ یا لیٹر اپ ایڈمیسٹریشن یا سیٹھکیٹ ایڈمیسٹریشن آپ کسیس پارسن کی پروپرٹی آپ لینا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو کوٹ فیس پی کرنا پڑتی ہے عدالت کو درخواستے کر کے کتنی ہے وہ عدالت اس کا تیان کرتی ہے یہ تیسری قسم ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موڈ اف پیمنٹ کیا ہے اب کوٹ فیس کا موڈ اف پیمنٹ جو ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے ایک جو ہے ایڈہیسٹیمز دوسرا ہے نون ایڈہیسٹیمز اور تیسرا ہے ان کیش اب کوٹ فیس کی ادائی کی جو ہے آپ نے سٹیمز خرید کر ان کو رد کرنا ہوتا ہے اور اس کی میں نے آپ کو تین قسمیں بتائیں ایک ہوتی ہے ایڈہیسٹیمز ایڈہیسٹیمز اب یہ وہ والی سٹیمز ہوتی ہیں جو آپ یہ ٹکٹ ہوتے ہیں جو گرین کلر کا ٹکٹ ہوتے ہیں مختلف مالیت کے لیے گرین شکل میں چھوٹے چھوٹے سٹیمز ہوتے ہیں جن کے وہ پیچھے گم لگی ہوتی ہے اور ان کے اوپر آپ تھوڑا سا پانی لگا کر آپ کو کسی جگہ پر فکس کر دیتے ہیں یہ ہوتی ہے ایڈہیسٹیمز اور دوسری ہوتی ہے جو موڈ اف پیمنٹ ہے وہ نون ایڈہیسٹیمز کا ہے یہ جو سٹان پیپر ہوتے ہیں جیڈیشل سٹان پیپر یہ سٹان پیپر بھی دو طرح کی ہیں ایک جوڈیشل ہوتے ہیں اور نون جوڈیشل ہوتے ہیں نون جوڈیشل ہوتے ہیں جیسے ہم بن الفی کے لیے استعمال کرتے ہیں پاور اپ اٹارنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں لیکن جو جو جوڈیشل سٹان پیپر ہوتے ہیں جو ہم کورٹ فیس کے لیے وہ خریدتے ہیں اور اس کے بعد عدالت کے اندر پی کرتے ہیں ان کو نون ایڈہیسٹیمز یا جوڈیشل سٹان پی کہتے ہیں اور تیسری چیز ہوتی ہے ان کیش اب جب یہ جو پروسیڈنگ کے لیے ایسنشل جائے ہیں تو آپ اس میں وہ کیش کی صورت میں آپ نے پروسیڈنگ کے لیے جیتے ہیں اس کو وہ کہتے ہیں ان کیش جو ہے کوڈ فیس ہوتی ہے اب اس کے بعد next question یہ ہے کہ یہ کوٹ فیس جو ہے اس کی لیمٹ کتنی ہے یعنی کہ اس کی حد کتنی ہے یہ زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی ہے اور کم سے کم کتنی ہوتی ہے اب یہ کم سے کم ایک رویہ ہے اور زیادہ سے زیادہ جو میکسیمم جو ہے وہ پندرہ ہزار پہ مینموم ایک رویہ میکسیمم پندرہ ہزار پہ اب یہ ایک ایکس پریزنٹ اپ پاکستان تھے انہوں نے اپنے ایک آرڈینس کے ذریعے یہ کوٹ فیس کی جو لیمٹ ہے وہ 15000 پر کر دی ہے آپ چاہیے دس لاکھ کا دعویٰ کریں دس کروڑ کا دعویٰ کریں آپ کو وہ جو کورٹ فیس ہے وہ 15000 پر سے زیادہ نہیں ہوگی تو آپ نے یہ جو کورٹ فیس کی جو حد ہے وہ 15000 ہے 15000 سے نیچے نہیں ہے اب 25000 تک مالیت کے جتنے بھی دعویہ ہیں ان کے اوپر کورٹ فیس مات ہے اور 25000 سے اوپر جو ہے وہ آپ کو کورٹ فیس لگانی پڑتی ہے اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جب پندرہ ہزار پر تک کسی مقدمے کی مالیت کے اوپر کوڈ فیس لگتی ہے تو وہ آپ کی مالیت اگر اس کی کوڈ فیس پندرہ ہزار تک پہنچ گئی تو آپ کو ادا کرنی ہے وہ پندرہ ہزار پورا ادا کرنا پڑتا ہے اگر اس سے نیچے ہے تو پھر آپ کلکولیٹ کر کے آپ وہ جتنے مالیت کے سٹیمپس بنتے ہیں وہ آپ سٹیمپ وانڈار سے خرید کر پھر عدالت کے اندر دے سکتے ہیں اپنی دعوی کے اندر دعوی کے ساتھ انیکس کر کے اب آ جاتے ہیں جی کہ دیکھتے ہیں کہ اس کی پرسنٹیج کیا ہوتی ہے اب لاو مکرنی اس کی پرسنٹیج جو ہے کسی جگہ پہ بعض معاملات کے اندر انہوں نے دو پرسنٹ رکھی ہوئی ہے بعض میں تین بعض میں چار اور بعض میں ساڑھے سات پرسنٹ ساڑھے سات پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے اور دو پرسنٹ سے کسی بھی جگہ کم نہیں ہے جو آپ نے جس کی کلکولیشن کرنی ہوتی ہے یا جس کی آپ نے وہ دیکھ کر آپ نے وہ کلکولیٹ کر کے جمع کروانی ہوتی ہے سمیٹ کروانی ہوتی ہے تو یہ اس کی پرسنٹیج ہے اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا کی کوٹ پیس ریفانڈ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہاں تو دوستو آپ کی یہ جو کوٹ پیس ہے یہ ریفانڈ ہو سکتی ہے جب آپ کا دعوی خارج ہو جاتا ہے سی پی سی کی تیو یا وہ منٹینیبیلیٹی کی بنیاد کے اوپر آپ کا دعوی خارج ہو جاتا ہے یا دیگر جو معاملات ہیں جب اس کا یہ ٹاپک آئے گا تو ہم اس کو سٹیڈی کریں گے کہ یہ کیسے ریفانڈ ہو سکتی ہے تو جب جہاں ایڈیشنل آپ نے وہ کوٹ پیس جمع کروا دی تو وہ آپ اپلیکیشن دیں گے عدالت اگر اس کو دیکھتی ہے آپ کی اپلیکیشن کو ایکسیپ کرتی ہے اور عدالت یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہاں اس بندے نے ایڈیشنل پیس جمع کروای ہے تو پھر وہ آپ کو سیڈفیکیٹ میں فرورنسی گرمین کو دینا ہوتا ہے وہ آپ کو کوٹ فیس ماب وہ جو ہے وہ ریفانڈ کر لیتے ہیں جو ایڈیشن ہوتی ہیں اب ایک اور سوال یہ ہے یہ ہے کہ کیا کوٹ فیس ماتی ہو سکتی ہے کوٹ فیس ماب کارلی کوٹ فیس ماب کرنا چاہتی ہے تو اپنے پرویشل گورنمنٹ وہ جو ان کا جو افیشل گزرٹ ہوتا ہے اس کے اندر اس کو پبلش کرتی ہے اور کسی علاقے کے لیے کسی خاص تریٹری کے لیے وہ کلی طور پر ٹوٹلی یا پارشلی وہ جو ہے کورٹ فیس کو ماف کر سکتی ہے اس کو رمیٹ کر سکتی ہے یا کسی پارٹیکلر معاملی کے اندر یہ کورٹ فیس کو اس کو ریڈیوز کر سکتی ہے تو دوستو کورٹ فیس جو ہے زیادہ تر سیول مقادمات کے اندر چارج کی جاتی ہے اور کرمینل معاملات کے اندر اس کا کوئی لینے لینے نہیں ہوتا لیکن کرمینل معاملات کے اندر کچھ چیزیں ایسے ہیں جو ہم آگے نیکش ویڈیوز کے اندر پڑھیں گے اس کے اندر یہ مصول کی جاتی ہے اور آخر میں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا گا آپ کو سمجھ بھی آگئے ہوگی اگر آپ کو کوئیسن ہے کوئیری ہے ہم مجھے ٹیکس کر سکتے ہیں اور نیکش ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ شکر اللہ